ماہِ بحرم فضائل اور رسومات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا سومِ آشورہ کا حکم اور فضیلت یعنی آشورہ کا جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے یہ روزہ شروع شروع میں مسلمانوں کے لئے فرد قرار دے دیا گیا تھا سلمہ بن اکوار اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رجل من اسلم ان ادن فی الناس من کان اکل فلیس بقیت یومه ومن لم یکن اکل فلیس فا ان اليوم عشورہ رواہ البخاری مسلم سلمہ بن اکوار اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن اسلم کے ایک شخص کو لوگوں کے درمیان بھیجا اور کہا ان ادن فی الناس کہ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ من کان اکل فلیس بقیت یومی جس شخص سے نے کچھ کھا لیا ہے صبح اٹھ کر کے تو وہ اب کھانا بند کر دے دن کے بقیہ حصے کو روزے کی طریقے سے گزارے ومن لم یکن اکل اور جس شخص سے نے ابھی کچھ نہیں کھایا ہے فَلْيَسُمْ وَأَبْنَا رُوزَ مُکَمَّلْ كَرْدِ کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَاشُورَ اس لئے کہ یہ دن عاشورہ کا دن ہے اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے اپنے صحیح میں دیکھ رہا فرمایا یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا اس بنیاد پر یہ فرد تھا مزید وضاحت امام عاشر اللہ تعالی عنہ کی حدیث تو ہوتی ہے کہ یہ فردیت تو تھی کہ عاشورہ کا روزہ فرد ہے لیکن کب تک جب تک رمضان کا روزہ فرد نہیں ہوتا چنانچہ امام عاشر اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھا لاتا تھا رمضان سے پہلے جب رمضان کا روزہ فرد ہو گیا یا اس کی فردیت نازل ہو گئی تو پھر اس روزہ کے بارے میں اختیار دیا گیا جو شخص سے چاہے روزہ رکھے ومن شاء افتر اور جو شخص سے چاہے افتار کرے یعنی بغیر روزہ کرے ایک اور روایت میں ہے فرماتی ہے کانا یوم عاشورہ تسومو قریشن فی الجاہلیہ وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسومو فی الجاہلیہ فلما قدم المدینہ سامو و امر بسیامی فلما فرد رمضان ترک یوم عاشورہ فمن شاء سامو ومن شاء ترکو اخرج البخاری و مسلم فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ جاہلیت میں قریش رکھا کرتے تھے اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں و امر بسیامی تو اس دن کے روزہ کو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھیں لیکن فلما فرد رمضان جب رمضان فرد ہو گیا رمضان کے روزے فرد قرار دے دیئے گئے تو اس کے بعد عاشورہ کے روزے کو ترک کر دیا گیا یعنی اختیار دے دیا گیا فردیت ختم کر دی گئی اس کو منسوق کر دیا گیا فمن شاء سامو ومن شاء چرکو لوگوں کو اختیار ہو گیا جو شخص سے چاہے وہ روزہ رکھے اور جو شخص سے چاہے روزہ نہ رکھے اس کو امام مخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے اپنے صحیح میں ذکر فرمایا ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس روزہ کا جو حکمیں ہیں تو وہ ابتدان فرض تھا یعنی رکھنا ضروری تھا نہ رکھنے پر گناہ ہوتا لیکن جب رمضان کا روزہ فرد ہو گیا یعنی سن دو ہجری میں تو اس کے بعد اس روزہ کے بارے میں اختیار دے دیا گیا کہ اب جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے جو رکھے گا اس کو ثواب ملے گا جو نہیں رکھے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن اس حکم کے ساتھ ساتھ اس اختیار کو دینے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکمیں دیا کہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہونی چاہیے چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ آشورہ کے دن کے تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں اور اس دن کا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو ایک طریقے سے یہودیوں کی موافقت ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلِ انشاءاللہ سُنَّا الْيُومَ التَّاسِ کہ اگر آئندہ سال میں با حیات رہا تو انشاءاللہ نوو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا قَالَ فَإِلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ راوی حدیث فرماتے ہیں فِرْنَبِيْ كَرِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سال نہ آسکا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اس روایت کے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکرے فرمایا ہے یہ حدیث بدلاتی ہے کہ ہمیں آشورہ کا روزہ تو رکھنا ہے لیکن ساتھ میں ان کی مخالفت بھی کرنا ہے اور مخالفت کا طریقہ کیا ہوگا کہ دسویں محرم کے روزہ کے ساتھ ساتھ نوے محرم کو بھی روزہ رکھ لیں تاکہ ان سے یہ جدہ ہو جائے اور آشورہ کے روزے کے جو فضیلت ہے وہ ہم کو حاصل ہو جائے اس میں بات اہل علم کے اختلاف ہے کہ آشورہ کے روزے میں ہم نوے اور دسویں رکھیں یا دسویں اور گیارہمی رکھیں یا تینوں دن رکھیں اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو اس میں راجے قول جو یہ ہے وہ عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق کہ آپ نے فرمایا سو مؤتاسح وخالف اليہود کہ نوے محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق راجے یہی ہے کہ نو اور دس کو رکھا جائے مقیہ اس میں بہت ساری باتیں اہل علم نے کیے اس رودہ کی فضیلت کیا ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رودے کی فضیلت یہ بتائی کہ اس سے گدشتہ ایک سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ابو قددہ راللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیام یوم عاشورہ احتسب عن اللہ ان یکفر السنت اللہ قبل کی عاشورہ کے روزہ کے بارے میں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے گدشتہ ایک سال کے گناہ کا اس کو کفارہ بنا دے گا اس روایت کہ امام مسلم اور امام دعو رحمہ اللہ نے اپنے اپنے کتاب میں ذکر فرمایا ہے پتہ یہ چلا کہ اس ایک روزہ کے رکھنے سے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا لیکن کون سے گناہ وہ گناہ گناہ صغیرہ ہیں کبیرہ نہیں کیونکہ کبیرہ گناہ کے لئے توبہ کرنا ضروری ہے صغیرہ گناہ اس سے ماف ہونے والے ہیں اس کی فضیلت کو سن کر کے صحابہ اکرام نے بکسرت اس کا احتمام کیا یہاں تک کی اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے ربیہ بنت معوید اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بستیوں میں بھیجا اپنا قاسد اس اعلان کے ساتھ کہ لوگوں آشورہ کا دن ہے روزہ رکھو جو کچھ کھا چکے ہیں وہ بقیہ دن کو روزے کے ساتھ گزاریں اور جو نہیں کھائے ہیں وہ روزے کی حالت میں گداریں تو فرماتی ہیں فَكُنَّا بَعْدَ دَلِكَ نَسُومُهُ کہ ہم اس کے بعد اس کا روزہ رکھا کرتے تھے وَنُسَوِّمُهُ سِبْيَانَنَا اور اپنے بچوں کو بھی ہم یہ روزہ رکھوایا کرتے تھے السیغار جو چھوٹے بچے رہا کرتے تھے وَنَدْهَبُوا الْمَسْجِدِ اور ہم مسجد جاتے تھے فَنَجْعُلُهُمُ اللُعْبَ مِنَ الْإِحْنِ اور ہم ان کو روحی وغیرہ کا کھلونہ بنا دیا کرتے تھے فَإِذَا بَكَ أَحَدُهُمُ جب یہ چھوٹے بچے روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے تو اَعْتَيْنَا هَيَا وہ کھلونہ ان کو دی دیتے تھے حَتَّى يَكُنُوا الْإِفْطَار یہاں تک کی افطار کا وقت تو ہو جاتا تھا افطار کر لیتے تھے یعنی صحابہ اکرام نے جب اس کی فضیرت کو سونا تو خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں سے بھی یہ روزہ رکھوایا کرتے تھے کتنا ان کو شوق تھا دین کو حاصل کرنے کا نیکی کمانے کا کتنا عظیم جذبہ ان کے اندر تھا کہ ذراسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کریں اس کے احتمام میں آگے بڑھ جایا کرتے تھے لہذا ہم تمام کو بھی چاہیے کہ آشورہ کی روزہ کا احتمام کریں اس روزہ کو رکھیں اس کی فضیلت کو حاصل کریں جو پہلے فرد تھا لیکن بعد میں یہ اب نفلی روزہ کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمارے ایک سال گدشتہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے ہم تمام کو اس روزہ کے احتمام کرنے والا بنا آمین آپ سامین سے آپ ناظرین سے یہ درخواستے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اس موضوع کے تحت نئے عنوان کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں مجھے دیجئے 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 دی